اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی اس ایڈوکیشنل اور معلوماتی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کے بغیر بھی جمع یعنی تعلق قائم کر سکتے ہیں پیارے دوستو اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو علماء کرام تشریح کر دیتے ہیں لیکن ایک معروف پاکستانی عالم دین نے مخالف سنف جسمانی تعلقات کے بارے میں انتہائی متنازع فتوہ دے دیا وہ گفتگو کر رہے تھے تاہم ان کی یہ پرانی ویڈیو آج کل انٹرنیٹ پر بہت پھیلی ہوئی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ایڈوکیشنل اور معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کن عورتوں سے نکاح کے بغیر بھی جمع کرنا چائز ہے ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کس بات سے منع فرماتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے تفصیلات کے مطابق علامہ ابتسام علاہی زہیر کا کہنا تھا کہ غلام عورتوں کے ساتھ نکاح کے بغیر بھی جمع کرنا چائز ہے اسلام پر احتراز کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں مزید وضاحت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران کمانڈر انچیف نے ایک عورت پکڑ لی تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ قتل کر دے یا پھر منڈی بیج دے تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سپورت کر دے اگر کمانڈر یا امیر لشکر کے کسی مسلمان کی تحویل میں دے تو وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ باندی سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے گیا موسید وضاحت اسلام بغیر نکاح کے بھی جسمانی تعلقات کی اجازت دیتا ہے جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی معاشروں کو اس طرح بے لگام ہونے کا حکم نہیں دیا اس حوالے سے قرآن پاک کی صورت النساء کی آیت نمبر تین کی مثال پیش کی جاتی ہے اگر تم یتیم لڑکیوں سے ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرو یا جو باندی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح ہے یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ بہترین ہے تاہم آیت نمبر چوبیس دوسروں کی بیویاں تم پر حرام ہیں البتہ تمہاری باندیاں تم پر حرام نہیں ہیں آیات کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جن عورتوں کی قیمت ادا کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے تو ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی بغیر نکاح کے بھی اجازت ہے مگر یہ بلکل وہی مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو اور اس بات کی مثال بنا کر کوئی نماز چھوڑے جبکہ اگلی ہی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یعنی اس وقت نماز ادا نہ کرو جس وقت نشے کی حالت میں ہو پیارے دوستو انسانیت کی خیر کوہی اور بہتری کا دوسرا نام اسلام ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس پانٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں